ہاں تمہیں سمجھتا ہوں بہت سمجھتا ہوں لیکن جب اپنی ماں اور تم میں سے میں نے تمہیں چن لیا کیا تم سمجھتی ہو تم جانتی ہو میرے پاپا نے آج تک میری ماں سے سیدھے مو بات تک نہیں کی لیکن ہمیں تمہیں اپنا بابو مان لیا یار کیا تم سمجھتی ہو تم جب چاہو اپنی ماں سے فون پہ بات کر لیتی ہو پاپا کی طبیعت کیسی ہے دونوں بابیوں میں سے زیادہ کام کونسی بابی اچھی کرتی ہے آج گھر میں سبجی کونسی بنی ہے میں تمہیں کبھی بھی نہیں روکتا اور نہ ہی روکنا چاہتا ہوں لیکن تمہارے رہتے میں اپنے ہی گھر میں اپنی ماں سے ایک منٹ بیٹھ کر بات نہیں کر پاتا کیا تم سمجھتی ہو کبھی بھی اگر کبھی بھی اگر میں میں ماں کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھ کر بات کرنے لگوں اکیلے میں تو تمہیں لگتا ہے ماں مجھ سے تمہاری چگلی کرنے لگی اور میرے آفیس سے گھر آتے ہی تم جھٹ سے دروازہ بند کر لیتی ہو پر ماں کبھی بھی کچھ نہیں کہتی کیا تم سمجھتی ہو پاپا نے جمین خریدی دکان خریدی یہ گھر بنوایا کبھی آج تک ماں سے پوچھا نہیں سب بتایا کبھی سلا مشورہ تک نہیں کیا لیکن میں سالہ ڈھائی سو کی ٹی شٹ بھی کھریتا ہوں نا تو تم سے تیس سو بار پنمیشن لیتا ہوں بابو کلر ٹھیک ہے نا پری اینٹ تو ٹھیک ہے نا لو کی نہیں لو کیا تم سمجھتی ہو جب کبھی مجھے آفیس سے گھر آنے میں دیر ہو جاتی ہے نا تو تم مجھے فون پر میسج کر دیتی ہو کی جانا سنو میں نے کھانا کھا کر فریش میں رکھ دیا ہے تم پلیز نکال کر کھا لینا کیونکہ مجھے بہت نیند آریا لیکن ماں تب تک نہیں سوتی جب تک میں کھانا کھا کر یہاں سونے نہیں آ جاتا اپنے بیٹے کے لیے ماں کے اس پیار کو کیا تم سمجھتی ہو گکتہ آنٹی ماں کی کلوتھی سہلی ہے کبھی کسی ایک دن شام کو آ کر ماں کے پاس تھوڑی بیٹھ کر ہسی مجاکسی کرنے لگ جائے تو اسی وقت تمہیں فل وولیم میں گانا سننے کا من کرتا ہے لیکن جب کبھی تم دیر تک سوتی رہتی ہونا صوبے ماں اپنی کشنجی کی آرتی بھی دھیمی آواز میں چلاتی ہے یہ دھیان رکھتے ہوئے کہ کہیں تمہاری نیند نہ ٹوٹ جائے کیا تم سمجھتی ہو ہاں تم پتنی ہو میری ہم نے ساتھ فیرے لیے ہے جیون کے ہر پڑھا ہر پریشتیتی میں تمہارا ساتھ دینے کی قسم کھائی ہے میں نے تمہارا پورا حق بنتا ہے مجھ پر لیکن جس ماں نے مجھے نو مہینے اپنی کوک میں رکھا اس ماں کا حق کیا تم سمجھتی ہو تمہارے لیے تمہارا گھر تمہارے ماں باپ بھائی بچہ پتی ان سب لوگوں کو اپنا پریبار مانتی ہو یہی سب تمہارے رشتے ہیں اور میرا گھر اور میرے ماں یہ رشتے کیا ہے سادھی صرف دو لوگوں کے رشتے کا نام نہیں ہے یار دو پریبار آپس میں جڑتے ہیں بھائی بین کی نوک جوک بھائی دیور کی ہسی مجھاک بن جاتی ہے پاپا کا پیار سسور کا دولار بن جاتا ہے اور ماں کی جگہ ساس لے لیتی ہے اور اسی حق سے ماں نے جرہ سا تمہیں ڈاٹ کیا دیا تم انہیں پلٹ کر جواب دے دیتی ہو وہی تمہاری خود کی ماں تمہیں چار لوگوں کے سامنے تھپڑ بھی لگا دینا یار تو تم انہیں پلٹ کر جواب نہیں دیتی تب بھی پیار سا ہی بات کرتی ہو میں تمہیں اکیلے کو دوشی نہیں ٹھیرا رہا ہوں اس میں تمہارے اکھیلے کی گلتی نہیں ہے نہ تو ماں نے تمہیں کبھی اپنی بیٹی مانا ہے اور نہ ہی تم نے کبھی ماں کو ماں مانا ہے میں کسی کی طرف داری بھی نہیں کر رہا ہوں میں تو صرف اتنا کہتا ہوں کہ ماں اپنی زندگی جھی چکی ہے لیکن تمہیں ابھی بھی اپنی زندگی جھی نہیں ہے تو کیا ہوایا اگر ماں تھوڑی جبان کی کھڑی ہے اگر تم بھی وہی گلتی کروگی جو ماں کرتی ہے تو ماں کے آٹھ بھی فیل ہونے میں اور تمہاری ماسٹر کی ڈگری میں کیا فرق رہ جاتا ہے بڑکپن جو ہے نا گسے اور اکڑ میں آ کر رشتہ توڑنے میں نہیں ہے بلکہ جھک کر ونمرتہ سے جھوڑنے میں ہے اگر آج بھی تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آرہی ہے نا تو تب یاد آئے گی جب تمہاری بہو تمہارے ساتھ بلکل ایسا ہی کرے گی اور تمہارا بیٹا تمہیں سامنے کھڑا ہو کر تمہاری بہو سے صرف ایک ہی سوال پوچھے گا کیا تم سمجھتی ہو